بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا امارا ٹاپک دٹریٹی اپ ہودے بیا پارٹ ٹو دٹریٹی اپ ہودے بیا پارٹ ٹو یا صلعہ ہودے بیا ایک کوئن کا نام ہے اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ مکہ کے کس سائٹ پر واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپر سٹارٹ کیا مدینہ سے زیادہ قریب پہنچے مکہ کے اس لئے یہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہ مکہ کے قریب ہے اور کس سائٹ پر ہے یہ مکہ کے مغربی سائٹ ہودے بیا کا کوئن جہاں پر صلعہ ہودے بیا ہوا جہاں پر ہودے بیا کی ٹریٹی پر سائن ہوئے یہ کوئن مکہ کے مغربی سمت میں واقعہ ہے مختلف وفود آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نگوسیشن کرنے کیلئے مختلف وفود آئے لیکن وفود کی استبادلے میں کامیابی نہ ہوئی آخر میں ایک وفد آیا کس کی قیادت میں سہیل کی قیادت سہیل بن عمر جس کو آپ عمرو کہتے ہیں سہیل بن عمر کی قیادت میں ایک وفد آیا جب یہ شخص دور سے دکھائی دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لئے سہیل آ رہا ہے اور آپ کے لئے کام سہل کر دیا گیا ہے سہل عربی میں کہتے ہیں آسان ابھی ہمارا معاملہ انشاءاللہ آسان ہوگا جب سہیل آیا تو اس کے بعد مسلمانوں کا چودہ سو افراد پر مشتمل وفد اور سہیل کے وفد کے دمیان نگوسیشن ہوئی مذاکرات ہوئی تین چار گھنٹے تک باتیں ہوتے رہی آخر ایک معایدہ ترتیب دیا گیا اس معایدے کو صلح حدیبیہ کہا گیا پوچھا جاتا ہے صلح حدیبیہ کس نے لکھا صلح حدیبیہ حضرت علی کرم اللہ وجب حضرت علی کرم اللہ وجب لکھنا پڑھنا جانتے تھے صحابہ اکرام میں چالیس لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے کتنے لوگ صحابہ اکرام میں چالیس لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور یہ رائٹر آپ وہی بھی ہیں انہوں نے قرآن لکھا ہے چالیس لوگوں نے قرآن لکھا ہے قرآن کی تاریخ میں قرآن کن لوگوں نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے عزور سلام ایلیٹریٹ تھے ایلیٹریٹ نا خاندہ یعنی لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے کیسے لکھتے تھے ان چالیس لوگوں سے لکھتے تھے چالیس لوگوں میں حضرت علی کرم اللہ وجھبی شامل تھے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ سلہ حدیبیہ کاغذ پر لکھا گیا نہیں کاغذ دستیاب نہیں تھا اس وقت کاغذ صرف چائنہ میں دستیاب تھا اور چائنہ نہایت دور تھا اسی نسبت سے عزور سلام کی ایک حدیث ہے کیا علم حاصل کرو چائے و لوکان بلسین اگر تمہیں چین جانا پڑے اس لئے یہ معیدہ یا یہ دستاویز مینو سکرپٹ کہتے ہیں دستاویز کو دستاویز جو دست ہاتھ سے لکھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دستاویز انگریزی میل کو کہتے ہیں مینو سکرپٹ یہ مینو سکرپٹ کس چیز پر لکھا گیا یہ مینو سکرپٹ چمڑے پر لکھا گیا کسیز پر چمڑے کو دباغت دی جاتی تھی اس کے بعد اس کو ساب سترا کیا جاتا جس طرح ہمارے ڈول کا چمڑا ہوتا ہے کتنا ساب سترا ہوتا ہے اس طرح کے چمڑے اس وقت دستیاب تھے ان کو دباغت دی جاتی تھی ان کو ساب کیا جاتا تھا بعد میں ان پر تحریر لکھی جاتی تھی ہمارا جو پہلا قرآن لکھا گیا تھا جس کو مصفل امام کہا جاتا ہے اس کو بھی اکثریت اس کے چمڑے پر لکھی گئی تھی جبکہ باقی اور بھی تین چیزیں تھی اونٹ کے شانے کی آڑی پتر کی تختیاں اور کجور کے پتے جبکہ ایک چمڑا بھی اس میں شامل تھا تو یہ مینو سکرپٹ یا معایدہ سلائے ہودیبیہ کس چیز پر لکھا گیا یہ چمڑے پر لکھا گیا اور رائٹر کون تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کے نکات کتنے تھے پاسچولیٹس اس دستاویس کے کتنے نکات تھے کتنے باتیں تھے کتنے لائنیں تھے اس میں اس کو پاسچولیٹس کہا جاتا ہے سیون پاسچولیٹس کتنے باتیں تھے سات بڑی بڑی بات مثلا ایک بہت بڑی بات یہ تھی مسلمانی سال واپس چلے جائیں گے مسلمانی سال عمرہ ادا نہیں کر سکیں گے اس سال واپس چلے جائیں گے اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے صحیح ایک یہ دستاویس دوسری ایک یہ پاسچولیٹس دوسری پاسچولیٹس ہے دوسرا نکتہ کیا تھا مسلمان اگلے سال جب آئیں گے تو اپنے صرف تلوارے لے کر آئیں گے اور تلوارے بھی نیام میں ہوں گے جبکہ مکہ کے لوگ قریش مکہ سے نکل جائیں گے آس پاس کے پاڑوں میں چلے جائیں گے اور مکہ کو مسلمانوں کے طواب کے لئے خالی کر دیں گے اس طرح کی کتنے نکتے تھے سات نکتے تھے اس میں جب معیدہ شروع ہوا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ انہیں لکھنا شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسلمانوں کا بسم اللہ ہے تو سحیح نے اتراز کیا اس وفد کے جو ہیڈ ہے انہوں نے اتراز کیا کہ ہم آپ کے اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور آپ یہ ہاں پر لکھتے ہیں بسم اللہ ٹھیک ہے تو حضور السلام نے فرمایا کٹ دو بسم اللہ کٹ دو ان کے بجائے ان کا کلمہ لکو ان کا بسم اللہ کیا تھا کوریش کا بسم اللہ اس طرح لکھا جاتا بسمکا بسمکا اللہم یہ کوریش بھی اللہ کو منتے تھے لیکن مشرک تھے یہ کوریش کا بسم اللہ تھا یہ ہمارا بسم اللہ تھا انہوں نے ہمارا بسم اللہ کا ٹھیک ہے اور اپنا بسم اللہ لکھا اور اگر ایک اور لبز ہے لبز کیا تھا یہ معیدہ سحیل بن عمر جو کوریش کے نمائندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نمائے دیں ان کے درمیان ہو رہا ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے محمد رسول اللہ لکھا تو انہوں نے کام تو رسول تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ یہاں پر رسول لکھتے ہیں تو پھر ہمارے جنگ کس بات پر ہے رسول کاٹ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا رسول مجھ سے نہیں کاٹا جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے بتا دوں میں کاٹتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے مذاکرات مذاکرات جنگ سے اعراض جنگ نہیں کرنی چاہیے علنکہ اتنی سخت شرائط ہے یہاں پر آپ صلی اللہ حدیبیہ میں حضرت علیہ وسلم نے بہت بڑا اتراز اٹھایا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہے اگر ہم حق پر ہے اگر ہم حق پر ہے آپ کیوں ان کے ساتھ یہ ساتھ شرائط مانتے ہیں تو اس کے بعد پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرہ کوٹھندہ کیا اس سے پہلے کوچھ سوالات کیے جاتے ہیں سوالات یہ کیے جاتے ہیں کہ حضرت علیہ وسلم کو جب مکہ بجو آیا معایدے سے پہلے مسلمانوں کے کیم میں یہ اپواہ پھیل گئی کہ حضرت علیہ وسلم نے پھر حضرت علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی کیا لی؟ بیعت بیعت کو انگریزی زبان میں اوت کہا جاتا ہے او اے ٹی اچ اوت حلپ لی کیا لی اور یہ بیعت کیا تھی بیعت یہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے بلٹ کا ایک کترہ ہمارے جسم میں باقی ہے اس وقت تک ہم لڑیں گے ان کفار کے ساتھ لڑیں گے جب تک ہم نیازرہ عثمان رضی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے صفیر ہیں ان کا بدلہ نہیں لیا ہو اس وقت تک مسلمان لڑیں گے تو یہ اوتہ کتنی صحابہ کرام نے کیا چودہ سو صحابہ کرام نے یہ صحابہ سے پوچھا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو کس نے پکڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ کو اس طرح تام رکھا تھا لوگ آتے گئے یہاں پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کیا کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حلفیہ کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں جب تک میرے ہڈیوں سے میرا گوشت اس وقت میں اسلام کی عظمت اور سر بلندی اور اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کے لئے لڑھوں گا اس کو بیعت رضوان کہا گیا بیعت رضوان کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فوراں وہی نازل ہوئی جن چود سو صحابہ کرام نے بیعت کی روضی اللہ عنہ و روضی عنہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی اس دن اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہوا کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا اس کی اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے نمبر ایک اس کا دوسرا نام ہے بیعت بیعت تات تات الشجرہ وہ بیعت جو درخت کے نیچے ہوئی یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمانوں نے یہ بیعت کی ایک درخت کے نیچے اور وہ درخت کیا تھا وہ درخت بابول کا درخت تھا کیسے اس کا بابول یہ موجودہ ہمارے پاکستان میں جو کیکر پای جاتے ہیں کیکر کا بہت بڑا درخت تھا اس کو بابول کھا جاتا ہے اس بیعت کا دوسرا نام بیعت تحت شجرہ جو درخت کے نیچے بیعت ہوا تا بیعت رضوان بھی کھا جاتا ہے اور بیعت تحت شجرہ بھی کھا جاتا ہے اس میں یہ پوچھا جاتا ہے سب سے پہلی بیعت کس دیکی سب سے پہلی بیعت تاریخ بیعت رضوان میں سب سے پہلی بیعت حضرت سلمہ حضرت سلمہ یہ شخص ہے سلمہ بن آکو نے کی سلمہ بن آکو اس صحابی نے سب سے پہلے بایت کی اور اس کے علاوہ حضرت سنان نے کی سب سے پہلے بایت حضرت سنان رضی اللہ عنہ ہونے کی جبکہ یہ صحابی ہے سلمہ بن آکو اس نے دو مرتبہ بایت کی دوسری مرتبہ پھر آیا ہے کہ یا رسولت میں دوسری مرتبہ بایت کرتا ہوں چودہ سو صحابہ کرام کی تاریخ میں پہلی بیعت سنان رضی اللہ اتران ہو اور دو مرتبہ بیعت سلمہ بن عقوہ رضی اللہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ مقام محاصراتیں مقامیں تھیں ان کی طرف سے بیعت کس نے کی ان کی طرف سے بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیپٹ ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیپٹ ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کرا دیا کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں جب حضرت اسمان کو بعد میں پتا چلا کہ حضرت اسمان نے بیعت کی ہے اور کس ہاتھ سے کی ہے لیفٹ ہاتھ سے پوری زندگی میں حضرت اسمان رضی اللہ عنہ نے اپنے لیفٹ ہاتھ سے پھر سے استنجا نہیں کیا پوری زندگی میں اس کے بعد حضرت اسمان رضی اللہ عنہ بیس پچیس سال تک زندہ رہے لیکن حضرت اسمان رضی اللہ عنہ اس ہاتھ سے کبھی بھی استنجا نہیں کیا حالانکہ استنجا لیفٹ ہاتھ سے کیا جاتا ہے تو حضور اسلام کی عظمت اتنے صحابہ کرام کے دلوں میں تھی حضور السلام کی طرف سے بیعد کس نے کی حضور اسلام نے یہ بیعد کی بعد میں یہ مائدہ ہوا مائدہ کے شکوں کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مائدہ کے بعد مسلمان اور حضور السلام کتنے دن تک یہاں پر موجود رہے تین دن تک تین دن تک حضور اسلام نے یہاں پر قیام کیا اور ستر جو اونٹ لائے گئے تھے قربانے کے لئے کہ عمرے کے موقع پر اس کو زبا کیا جائے گا حضور سلم نے یہ ستر اونٹ یہاں پر زبا کیے اور ایک اونٹ کتنے افراد کی طرف سے زبا کیا گیا تھا سات افراد کی طرف آج تک ہم جب قربانی کرتے ہیں تو بڑے بڑے جانور کی قربانی میں سات لوگ شریک ہوتے ہیں اور وہ کہاں پر ہوا وہ سب سے پہلے بیتی رضوان میں ہوا حضور سلم نے ایک ایک اونٹ سات افراد کی طرف سے اور اس کے بعد حضور سلم نے کیا کروایا حضور سلم نے حلق کروایا حلق حلق سے کیا مراد ہیں حج اور عمرے کے دوران جو بالوں کو ٹھنٹ کیا جاتا ہے بالوں کو ساب کیا جاتا ہے اس کو حلق کہا جاتا ہے حضور سلم نے حلق کروایا تمام صحابہ کرام نے حلق کروایا اور اس کے بعد یہ بھی اس مائدی کی ایک شک یہ بھی تھی کہ پورے عرب میں پورے نجد و حجاز میں جتنے قبائل ہیں اگر وہ مسلمانوں کے حلق بننا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہے اگر وہ قریش کے ساتھ تعون کرنا چاہتے ہیں وہ اجازت ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے مسلمانوں کو سپورٹ کس نے کیا یا کس قبلے نے مسلمانوں کے ساتھ اتیاد کیا قبلہ بنو خضا بنو خضا مسلمانوں کی حلق قرار پھائے جبکہ ایک دوسرا قبلہ ہے بنو بکر بنو بکر نے کس کی بنو بکر نے قریش کے ساتھ سائن کی اور یہ قریش کے حلق بنے اور مسلمانوں نے واپس مدینہ کا رخ کیا اگلے سال عمرت القضاء کہتے ہیں دوبارہ عمرے کے لئے آئے اس عمرے کو عمرت القضاء کہا جاتا ہے اس عمرے کو انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں کل پڑھیں گے آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی